ایک شیخ تھے جو کہ آسٹریلیا میں نا انہوں نے کہا کہ میرے بستر پہ جو میرے آپریٹنگ ٹیبل ہے اس پہ کئی لوگ مرے تقریباً 45 کے 46 کا انہوں نے ذکر کیا پیپل ہو ڈائیڈ آن از آپریٹنگ ٹیبل انہوں نے کہا انہوں نے سارا کو کہا کہ کلمہ پڑھ دو مرنے سے پہلے مسلمان تھے تو انہوں نے کہا کہ کسی نے نہیں پڑھا سوائے ایک شخص کو یعنی out of 46 odd people who died on my operating table no one was able to say la ilaha illallah اور آپ کو پتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی مرنے سے پہلے کل آخری الفاظ جس کے la ilaha illallah ہوں گے وَدَخْلَ الْجَنَّةِ وَلَنْتَى پَارَدَيْسِ but even after telling them کہ بول دو بول دو بول دو وہ نہیں بول سکتے because جس کی life la ilaha illallah پر نہیں گزری وہ اس کا خاتمہ کیسے ہوگا اس کی اوپر ان نے بتایا کہ دو لڑکے تھے جن کا ایکسیڈنٹ ہوا لبنانی تو وہ موٹر وے پر ان کا حادثہ ہوا کہتے ہیں جب حادثہ ہوا تو ہمارا وین وہاں پہنچی اور ان کو باہر نکالا اور جب ان سے کہا کہ لا ilaha illallah پر دو کیونکہ حالت بہت خراب تھی کہتے ہیں وہ اس طرح پر صرف گانے گا رہے تھے جو گانے ابھی گاڑی میں لگے ہوئے تھے وہ گانے گاتے گاتے مر گئے اور ہم کہہ رہے ہیں قولوا لا ilaha illallah قولوا لا ilaha illallah لبنانی لڑکے ادھر ہی بھوت ہو گئے گانے گاتے 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 مر گئے کیونکہ جب جو کچھ آپ دن میں کر رہے ہوتے ہیں وہی آپ کے جب کہتے ہیں سٹوپرز of death جب بندہ سکراتل موت سے گزر رہا ہے اور اس حالت سے گزر رہا ہے جہاں پہ وہی intoxicated state of death ہے اس میں سے گزر رہا ہے تو وہ کیا اس کو یاد رہے گا تب ہوش و حواظ اس کی ہوں گے کہ وہ اشد اللہ لا ilaha illallah پڑ دے یا وہ ہوگا جو اس کی بوری لائف میں گزرتا تھا تو یہ جو لوگ تھے ان کو بتایا گیا کہ آپ بول تو لا ilaha illallah وہ نہیں بول سکے ایک اور کا ذکر کرتے ہیں ایک لڑکا جو 1819 سال کا تھا جو کہ مدب دیکھنے میں ماشاءاللہ پریکٹسنگ لگ رہا تھا اور وہ بھی آسٹریلیا میں اسی طرح سے اس کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا تھا اور وہ گاڑی کا ٹائر بدل رہا تھا تو سائٹ سے کوئی ٹرائلر یا ٹریکٹر ٹرالی ٹائپ کی چیز آئی اور وہ اس کی گاڑی کو لگی اس نے دیکھا نہیں کہ یہ گاڑی رکھی ہوئی ہے وہ ہٹ ہوئی اور یہ لڑکا کوئی ٹائر پہ گیا تو اس کی اوپر سے گاڑی گزر گی لیٹھلیا آپ سمجھے تو بیٹلی انجرڈ تو کہتے ہیں ہماری ایمبلنس کو بلائی گیا تو وہ شیخ صاحب اس میں موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ مطلب وہ کیسے دکٹر آسو تو انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں پہنچا ہوں تو ہم نے اس کو لڑکے کو گاڑی میں بٹھایا گاڑی میں ڈالیا ہے بیک سیٹ کی اوپر اور کہتے ہیں ہم اس کو ہم لے کے ہسپتال جا رہے ہیں کہتے ہیں ہسپتال جا رہے ہیں اور ہمیں تھا کہ یہ کرٹیکل حالت میں ہے تو کہتے ہیں کہ پیچھے سے بڑی خوبصورت تلاوت کی آواز آتی ہے کیا تلاوت کی آواز آتی ہے یا ایتو ہن نفس المتمئنہ ارجی الارب کی رادیت مردیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کہتے ہیں کہ یہ اس نے تلاوت کی بڑے ہی خوبصورت آواز میں اور پھر آواز آئی پھر ایک لمبے سے سانس کے واضح اور کہتے ہیں پھر وہ بچہ رک گیا جہاں پہ تھا تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے ہاتھ کیا اس کا نبز چیک کرنے کے لئے تو وہ فوت ہو چکا تھا کہتے ہیں میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور ڈرائیور نے مجھے دیکھا اور کہتے ہیں ہم دونوں ہی رونا شروع گئے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ مطلب جسے کہتے ہیں کہ